بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی آج کافی حیرت انگیز سٹوری ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل انٹرنیشنل کمپنیوں کا سیزن ہے اور وہ کمپنیاں پاکستان میں دو کمپنیز کے متاثرین All Pakistan اور Be For You کو بغیر کسی میند کے بغیر کسی انویسمنٹ کے انسانیت کی خاطر ویڈراؤ دینا چاہتی ہیں ان میں سے جو پہلی کمپنی ہے All Pakistan کی جو انٹرنیشنل کمپنی تھی جس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ ہے All Money Team AMT یہ کوئی نئی کمپنی بنی ہے اور وہ تو آنے سے پہلے ہی فارغ ہو گئی ہے اور ان کے اپنے جو ٹاپ کے لیڈر تھے جو کہ اس کمپنی کو متعارف کر آ رہے تھے اس کی اشتہار بازی کر رہے تھے اس میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنے اکاؤنٹس ٹرانسفر کریں انہوں نے اپنی ہی کمپنی کے خلاف ویڈیوز بنا دی ہیں کل رات کو یہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو All Pakistan کے مالک تھے ان کے ساتھ بھی ان کے کافی ہیں دوسرے کے اوپر فراڈ کے انہوں نے الزام لگا دی ہیں اور بعد جو ہے وہ گالیاں دینے تک آ گئی ہے یہ حالات ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ بی فور یو کا بھی سیملری کیس ہے دونوں کمپنیاں All Pakistan بی فور یو بلکل ایک جیسی ہیں تو جو بی فور یو کے انویسٹرز ہیں وہ All Pakistan کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سیچویشن جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو یہ ترجمان تھے All Pakistan کے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ آئی ہے جس کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اے ایم ٹی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یو کے میں بنی ہے لیکن اس میں جو اڈریس گیون ہے اس اڈریس کے اوپر تو ایک کوئی دپارٹمنٹل سٹور ہے اور یہ بلکل ویسی ویب سائٹ ہے اسی طرح انٹرفیس ہے جس طرح کسی بھی فراڈ کمپنی کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ تو لوکل بنی ہے اور یہ تو اسی بندے نے بنائی ہے جس نے اور بھی فراڈ کمپنیوں کے ویب سائٹ بنائی ہے تو یہ انہوں نے پہلا الزام لگا دیا پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کمپنی کا مالک ہے ای ایم ٹی کا جو مالک ہے یہ تو ڈمی مالک ہے اصل مالک تو ابھی بھی آدم امین ہی ہے اور وہی اس کمپنی کے پیچھے ہیں اور یہ جو کمپنی تھے اس کے جو ڈمی مالک ہیں وہ سامنے بھی نہیں آ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ کہ یہ جو انٹرنیشنل کمپنیوں کے مالکان ہیں وہ اچھکا سامنے نہیں آ رہے وہ سارا کچھ لوکل لیڈرز کے تھوکر پھر جو سب سے حیرت انگیز انہوں نے الزام لگایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا یہ ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویڈراز دیں گے لیکن یہ ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو سے مانگنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ویب سیٹ انہوں نے بنا دیا ہے کہ پہلے آئی ڈی کارڈ دو پھر یہ کچھ اور مانگیں گے اسی طرح ٹائم گزر جائے گا بعد میں آدم امین نے پاکستان سے چلے جانا ہے اور کہنا ہے کہ جی تم جانو اور یہ نئی کمپنی جانو اگر یہ نئی کمپنی نے کوئی ایک دو ویڈراز دے بھی دیے تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے ساتھ انہوں نے اپنے ہی کمپنی کے مالک پہ الزام لگایا کہ یہ پہلے بھی چور تھا اور اب بھی چور ہے تو یہی جو ہے جو نئی کمپنی آنی تھی جس نے انسانیت کی خاطر ویڈراؤ دینا تھا اس کمپنی کو جو پاکستان میں لے کے آرہا تھا جو اس کی ایڈورٹائزنگ آرہا تھا وہ ہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ تو صرف ایک ٹائم بائے کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ترجمان نے یہی کہہ کہ لوگوں کو لایا جائے اور اس کے بعد جو ہے آل پاکستان سے تعلق ختم کیا جائے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو نیب میں روکا جا سکے جانے سے کون شخص ہے جو بغیر کسی وجہ کے جو ہے کسی اور کمپنی میں پھنسے میں لوگوں کو پیسے دے گا یہاں تک حالات پہنچے کیسے اور یہ نئی کمپنیاں کیوں بن رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ ویڈراؤ نہیں دے سکی کافی شور مچا ان پہ پریشر بھی انویسٹرز کا تھا کہ آپ لوگ نیب نہ جائیں ہم آپ کو پیسے دے دیں گے لیکن جب وہ بیل پھر آ گئے ان کے سی او تو لوگوں نے کہا کہ جی اب ہمیں پیسے دیں تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ ہم ڈیٹا ویریفائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ ہمیں اپنی تصویریں بھیجیں سیلفز بھیجیں اپنے لیڈرز کا اپنے پرانے ڈیٹا بھیجیں تو جب لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تو یہ ڈیٹا پہلے سے ہے تو ہم کہاں سے ڈیٹا دیں تو پھر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی نہیں ہے ہم مانگتے کیونکہ جب ڈیٹا لے لیتے تو ان کو ویڈراؤ دینا پڑ جاتا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ایک میٹنگ ہوگی تو ایک کشمیر میں میٹنگ کی گئی جس میں لوگوں کو جن کے آلوڑی پیسے بھنسے ہوئے ہیں اور اس میں کافی غریب انویسٹرز بھی ہیں ان کو کہا گیا کہ جی آپ خرچہ کر کے کشمیر آئے ہیں اور اس کے بعد بھی ویڈراؤ نہیں ملا ایک ہی بات یہ کمپنی کہہ دیتا ہے کہ جی کیونکہ ہمارے ایکاؤنٹس فریز ہیں جب کھلیں گے تو ہم آپ کو ویڈراؤ دے دیں گے اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر نہ کھلے تو پھر کیا ہوگا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جی جو نئی کمپنی تھی وہ آگئی اور کیونکہ جو ان کے سی او ہیں وہ خود تو کوئی کام نہیں اس ٹیم کر سکتے کیونکہ ان پر کیس چل رہا ہے تو وہ ایک نئی کمپنی آگئے اور اس کے اوپر جو اس کمپنی کا مالک تھا وہ اسی کمپنی کا ہی ایک شخص ہے جو کہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے اور یہ کہا گیا کہ جی وہ اس کمپنی کے ہیڈ ہیں اور وہ آپ کو جو ہے ویڈراؤ دیں گے سب سے پہلے بی فور یو نے یہ انٹرنیشنل کمپنی کا ایک بات کی تھی اور اس کا دیکھے دیکھی انہوں نے بھی یہی کام کر دیا اور یہ آل منی ٹیم کے نام سے ایک کمپنی لے آئے کہ جی آپ آئی ڈی ٹرانسفر ہوگی اس کے بعد آپ کو ویڈراؤ ملے گا آدم امین کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ ایک ایم او یو سائن کریں گے اور وہ آپ کو پیسے دینا سٹارٹ ہو جائے گی اگزیکلی وہی بات اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ یہ ایک سکرپٹ ہے جو کہ دونوں کمپنیاں جو ہیں استعمال کر رہی ہے اب ایم کی کیا تھی وہ سمپلی ایک ویب سائٹ تھی اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ ویب سائٹ کی پیچھے جو شخص ہے وہ ہے کون اور کر کیا رہے پھر ان کا جو ہے آپس میں لیڈر کا اور کمپنی کے مالکان کا پھڑا ہو گیا وہ بھی اسی چیز کے اوپر کہ جو یہ لوگ ڈاؤن لائن میں لگ رہے تھے تو نئی کمپنی نے لیڈرز کے نیچے نئے لوگوں کو نہیں لگایا کیونکہ پھر جب یہ لوگ نیٹورکنگ کرتے لوگوں کو گھیرو کرتے تو ان کو ڈھیر سارا کمیشن ملنا تھا انہوں نے ڈیریکٹ سی او کے نیچے بندے لگانا شروع کر دی یہ نیو بندے جو تھے تو اس سے جو ہے ان لیڈرز کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے تو سیون ایکس اور پتہ نہیں کیا کیا پیسہ کمانا تھا ان کو تو لگ رہا تھا کہ ہم پیسے کمانا سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ساری لڑائی ہوئی ہے اور جب لڑائی ہو گئی تو انہوں نے سچ بول دیا اور سچ کیا تھا سچ یہ تھا کہ ان کا پیسہ دینے کا کوئی پلان نہیں ہے یہ ان کے اپنے لیڈر نے کہا ہے یہ مطلب یہ تائر نصیر نے نہیں کہا یہ ان کے اپنے لیڈر کی ویڈیو ہے اس سے پہلی بھی ان کے ایک لیڈر تھا جو ایک امپنی چھوڑ گیا اسی طرح کے الزام لگا کے تو اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ